ناظرین کوبی سمبلی کا آج پہلا اجلاس تھا پہلے اجلاس میں کیا ہوا اہم خبریں جو ہیں وہ میرے پاس آج موجود ہیں اور میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اہم خبریں شیئر کرنے والا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ آج پہلا اجلاس تھا اور پہلے اجلاس مچھلی بزار میں تبدیل ہوا کیا کچھ ہوا کیا کس نے کیا کیا اور اس پر بات ہوگی میرا نام زیشان رضا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اہم خبروں سے جو ہے وہ اگاہ کیا جائے اور آج ہم بات کریں گے آج ہونے والے قومی سمبلی کے پہلے اجلاس کی ناظرین بہت تو انہوں سے لوگوں کو انتظار تھی کہ قومی سمبلی کا اجلاس ہو کیونکہ قومی سمبلی کا اجلاس آج پہلا ہو چکا ہے کل تک ملتوی کیا گیا ہے اور کل ہوگا جس کے بعد پھر چار مارچ کو جو ہے وہ ہفتے کے روز کاغذات نامزدگی جمع ہوگے وزیراعظم کے لیے انتخاب کے لیے جس کے بعد چار مارچ کو جو ہے فیصلہ ہوگا انتخاب ہوگا وزیراعظم کا اس پر بھی آگے تفصیلی بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ ناظرین آج اجلاس ہوا پہلا اجلاس تھا اور پہلا اجلاس جو ہے وہ کیسے مسئلی بزار میں تبدیل ہو گیا کیا ناظرین ہمیشہ یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا کہ ہمارے پاس دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ورکرز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ کس سے سیکھتے ہیں وہ اپنے لیڈرز سے سیکھتے ہیں وہ اپنے منتخب جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں اپنے حلقے میں سے جو لوگ منتخب ہو کے قومی سملے میں جاتے ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں جب وہ ہوتا ہی یہی ہے جس کو وہ لیڈر مانتے ہیں جس کا وہ چناؤ کرتے ہیں جن کو وہ اپنا حق رائدہ ہی دیتے ہیں بوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈر ہیں وہ بہتر طریقے سے ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں تو ہوا کچھ آج یہ کہ وہاں پہ نعرے بازی ہوئی ہوتنگ ہوئی اور اجلاس شروع ہوا تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ مسلمی نون کی طرف سے سابق وزرعظم یا نواز شریف جبکہ سابق وزرعظم یا شہباز شریف اور پیپس پارٹی کے طرف سے جو ہیں وہ شیئر مینٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر عاصف علی زرداری خرشی شاہ اور نامست سپیکر کے امیدوار آیاز صادق مولانا فضل الرحمان اور اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی تو بیریسٹر گوھر علی محمد خان استقام پاکستان کی پارٹی اگر ہم بات کریں تو علیم خان سمیت دیگر جو عرقین ہیں دو سو بیاسی عرقین جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد حلف اٹھانے کے بعد کچھ صورتحال ایسی ہوئی حلف اٹھایا اور اس کے بعد کچھ ہوا یہ کہ سنی اتحاد کانسل کے جو ہیں وہ عرقین وہاں پر پہنچے انہوں نے جو بانی پارٹی تحریک انصاف کے عمران خان جو ہیں ان کے جو ماسک ہیں وہ پہن رکھے تھے اور جب وہ ممبر پر پہنچے دستخط کے لیے تو وہاں پر بھی انہوں نے ان کے حق میں جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی لیکن اس کے بعد وہاں پر صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ وقت بھی آیا وہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں جب سابق وزرعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں حلف برداری کے لیے حلف اٹھانے کے لیے تو وہاں پر یہ کیونکہ جو ویڈیوز ہیں کیونکہ یہ جو اجلاس کی جو کاروائی ہے وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ جو صورتحال ہے اس پر وات نہ کی جائے کیونکہ ہم لوگ جو گھر بیٹھے والے بیٹھے والے جو ہمارے ناظرین ہیں یا ہم اپنے بچوں کو لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں ہم کیا چیزیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں جو سیاستدان ہیں ان میں بھی خود کو خود میں بہتری جو ہے وہ لانے کی صورت ہے مطلب ملک عوام کیا چاہتی ہے شاید عوام کی بات عوام کے جو مسائل عوام کی مطلب ہم عوام کو بھول چکے ہیں ہم شاید اپنی لڑائی لڑے ہیں صورتحال کچھ یوں رہی کہ وہاں پر پھر وہ منظر بھی آیا وہ ہم نے دیکھا کہ بوتل بھی اچھالی گئی نارے بازی کی گئی اور دونوں طرف سے نارے بازی بھی ہوئی بتایا یہ جا رہا ہے اور جو نارے بازی کی اقتداد تھی وہ سنیت حاد کونسل کی طرف سے کی گئی تھی اب صورتحال یہ ہے یہاں پہ ہم رکھیں گے اس بات کو چھوڑ دیں کہ نارے پہلے کس نے مارے بعد میں کس نے مارے اور ہاں ہوتنگ کی ہوتنگ بھی وہاں پر ہوئی اور وہاں پر پھر اپنا جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بوتل اچھالنا دیکھیں سابق وزرعظم ہے وہاں پہ منتخب ہو کے قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اب ہم ہوتا کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو موجودہ جو صورتحال میں دو قسم کے میڈیا پرسنس ہیں دو قسم کے جنرلسٹ ہیں ایک وہ ہے جو ہم جیسے نیوٹرل ہیں ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں استقام آئے معاشی حالات بہتر ہوں ہم بھی ترقی کی راہ پر جو ہیں وہ گامزن ہو اور یہ جو جھگڑے کی اور انتقام کی اور نفرت کی یہ جو سیاست ہے یہ ختم ہونی چاہیے اب ہم مزید اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھیں کچھ جیملیس وہ ہیں جو ایک خاص کوئی ایک خاص سیاسی جماعت کو جو ہے وہ ریپرزنٹ کر رہے ہیں صرف ایک خاص سیاسی جماعت کی بات کرتا ہے کوئی دوسری سیاسی جماعت کی بات کرتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے یہ قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اپنے اپنے لیڈرز کو آپ سپورٹ کریں جو مرضی کریں لیکن یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالفت کی سیاست نعرے بازی لڑائی جھگڑے نفرت اس کو اب حتم ہونا چاہیے پچھلے کچھ سال سے ہم یہ اس میں پھنسے میں اور ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیا ہماری وہ عوام جو کرونا عوام نے جنہیں منتخب کیا ہے عوامی نمائندوں کو جنہوں نے جن حلقوں سے یہ جو ہمارے نومنتخب عراقین اسمبلی ہیں قوم اسمبلی کے جو عراقین ہیں یہ ووٹ لے کر آئے ہیں تو کیا یہ عوام نے صرف نعرے لڑائی جھگڑے نفرت کے لیے ووٹ دیا ہے آپ کو نہیں عوام نے آپ کو ووٹ کیوں دیا عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے کہ آپ ان کے جو حلقے کے مسائل ہیں جس میں ان کے سیورج کے مسائل ہیں ان کی تعلیم کے مسائل ہیں اور وہاں پہ جو جو ڈیویلٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایشیوز ہیں صحت کے مسائل ہیں تو یہ آپ حل کریں گے اور پھر سب سے بڑا مسئلہ ایکانومی کا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے اپنی تجارت کو بڑھانا ہے الیکشن پہ جو عوام ووٹ دیتی ہے کبھی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الیکشن میں جب الیکشنز آتے ہیں تو یہ جو صبح صویرے عوام نکلتی ہے پولنگ سٹیشنز پر پہنچتی ہے اور وہاں پر پہنچ کر کیا کرتی ہے کہ وہ عوام اپنا حق رائد ہے صرف اس لیے استعمال کرتی ہے ایک امید ہوتی ہے کہ اس وار ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں اس وہ حل کرنے میں جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں شاید ہماری یہ بہتر طریقہ ترجمانی یہ امید بار کرے گا اور یہ منتخب ہو کے اسمبلی میں پہنچ کر ہمارے مسائل کی بات کرے گا ناظرین آج کا جب اجلاس میں جو ہیں وہ صدرعالہ پنجاب مریم نواز اور ان کے ہماراں جو ہیں مریم مہنزیب ہی تھی وہ بھی وہاں پر جو ہیں وہ پہنچیں اور مہمان کی جو گیلری ہے وہاں پر وہ موجود تھیں تو اجلاس میں اتاتارن جو ہیں انہوں نے بھی اور صورتحال کچھ یوں ہے کہ آپ اب بس کر دیں یہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کو چھوڑیں ایک پیش پر آئیں ایک پیش پر آ کر مل کر بیٹھیں اور مل کر بیٹھ کے عوام کی بات کریں اپنے اپنے حلقوں کے ایشیوز کی بات کریں ان مسائل کے حلقے لیے اپنا کردار ادا کریں اور ملک ترقی کریں آپ لوگ اب بیٹھ کے آپ لوگ دیکھیں ہمارے پاس سیاسی نالیڈروں کی کمی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جو اب دیکھیں ہمارے پاس اگر ہم بات کریں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے ایک سو انتر ووٹ جو ہیں وہ چاہیے ہیں وزیر آزم بننے کے لیے اور میاں شاہباز شریف جو ہیں ان کو ایک سو انتر ووٹ چاہیے ہیں جبکہ ان کے پاس دو سو جو عرقین ہیں اتحادی جو ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں دو سو عرقین ان کے ساتھ ہیں تو اب صورتحال یہ ہے کہ پلڑا مسلم لیگ یون کا اس وقت جو ہے وہ بھاری ہے عوام کیا سو عوام کس انتظار میں عوام یہ چاہتی ہے کہ کم قیمت پر ان کو اشیاء ملیں بجلی کی سب سے بڑا جو ہمارے پاس اس وقت مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ بجلی کے ریٹس کم ہو گیس کے بلز کے ریٹس کم ہو اشیاء خورتونوش روز مارا کے جو چیزیں ہیں وہ کم قیمت پر ان کو دسیاب ہو عامدنی بڑھے کیونکہ دیکھیں عامدنی جب تک بڑھے گی نہیں ہمارے جو بہت سارے اینکرز بیٹھ ہیں بہت سارے ریپورٹرز بیٹھ ہیں جرنلسٹ بیٹھ ہیں وہ ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جس پر ان کو ویوز ملے ہیں چٹ پٹی باتیں ہر بندہ کر لیتا ہے کسی کے خلاف ہر بندہ بول لیتا ہے خلاف بولنے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے اصل چیز پر ہم نہیں بات کریں کبھی ہم نے کبھی چلا چلا کے ہمارے کسی ہیں مجھے بتائیں کہ کتنے ہمارے انکرز بولتے ہیں چلا چلا کے بھائی غریب کی سنو غریب عوام سنو ہم ہم چاہتے ہیں ترقی اصل ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اداروں سے محبت کریں ہمارے ملک میں ہم اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سیاست میں اتنی چیزیں انوالب ہو چکی ہیں سیاست کو ہم لوگ نے وہ کہتے ہیں کہ اتنا انوالب ہو کے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے پاکستان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے سب سے پہلے پاکستان ہے تو سب سے پہلے ووٹ آپ کو کون دیتا ہے عام آدمی تو عام آدمی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس پلانز ہونے چاہئے ہیں کہ آپ نے عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے بات کرنی ہے اصل چیز جو ہے جو لوگ جو کرونوں عوام آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جب پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے حق کی بات ہوگی ہمارے مسائل کی بات ہوگی کسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کے مسائل کی حل کی بات ہوگی کسان وہ اپنی ٹینشن ہوتی ہے کہ اسے کتنا فائدہ ہوگا بزنس مین اپنے ٹینشن میں ہوتا ہے ایک عام آدمی جو مزدور طبقہ ہے وہ اپنے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری عام دل کب پڑھی آپ یہ سوچیں کہ اب مہنگائی ایک عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ پریشانی مہنگائی کیوں ہے کیونکہ کئی حکومتیں آئیں آج مزدور وہیں کھڑا ہے اگر ہم دیکھیں تو پندرہ ہزار کا جو فگر چل رہا تھا مزدور کا وہ پچھلے کئی سال سے پندرہ ہزار پہ ٹکاوا ہے کہ وہ مہاوار مہانہ وہ صرف پندرہ ہزار روپے میں گھر کیسے چلتا ایک پندرہ ہزار روپے میں کس طرح سے گھر چل سکتا آج کی جو مہنگائی کے حوالے سے اشیاء خردنوش ہیں روز مرا کے عام دل رفت کے لیے اسے پیٹرول چاہیے تو اسے سستہ پیٹرول بھی چاہیے سستے اشیاء خردنوش کی قیمتیں بھی چاہیے کم ہو تاکہ وہ خرید سکے اس کی قوتیں خرید ہو لیے اشیاء خرید سکے اور گھر کا جو چولہ ہے وہ اس کا چل سکے اس کیلئے کم از کم ایک مزدور کی جو آمدن ہے آمدنی پچاس ہزار سے کم میں وہ گزارہ اب نہیں کر سکتا اس سے پچاس ہزار روپے ایک مزدور کو چاہیے گھر کا خرد چلانے کی تو یہ وہ ایشوز ہیں یہ وہ مسائل ہیں جس پر ہم نے سب نے مل کر کام کرنا یہ وہ مسائل ہیں کہ ہماری آنے والی حکومت سے جو ہے وہ توقعات جڑی ہیں عوام کی توقعات جڑی ہیں حکومت ہو اپوزیشن ہو خدارہ اپنی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں لڑائی بند کرنے آپس میں جھگڑا بند کرنے سر پاکستان کے لئے سوچیں آپ لوگ انہیں ووٹ لیا ہے آپ لوگ پاکستان کے لئے سوچیں پاکستان کی ترقی کے لئے سوچیں عوام کے لئے سوچیں ملک کے لئے سوچیں ایک پیچ پر آ جائیں پھر دیکھیں ملک ہمارا کس طرح جو ہے وہ ترقی کی راہ پر کام سنو تو بس یہی جو ہے وہ آج کی اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور کچھ میسج بھی تھا جو آپ کو دینا تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ویلوگ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ایک نئی خبر لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تو اب تک کے لئے اتنی آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مجھے سسکرائب کریں تاکہ یہ خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ چاری رہ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات